جمع کی دو قسمیں جمع کی جو قسمیں پڑی تھی باعتبار لفظ کے جمع کی دو قسمیں تھی جمع مقصر جمع سالم اور پھر جمع سالم کی دو قسمیں تھی جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم اور آج کے سبق میں باعتبار مانا کے جمع کی دو قسمیں پڑھنے لگے ہیں ان میں سے پہلی جمع قلت ہے اور دوسری جمع قسرت ہے جمع قلت جمع قلت وہ ہے جو دس سے کم پر بولی جائے اس کے چار وزاناتیں ہیں افعال جیسے اقلب یہ جمع ہے قلب کی افعال جیسے اقوال یہ جمع ہے قول کی افعالت جیسے اطعیمت یہ جمع ہے طعام کی فعلت جیسے غلمت یہ جمع ہے غلام کی اور جمع سالم الف لام کے بغیر کے جمع قلت میں داخل ہے جمع سالم ہو اور الف لام اس پر نہ ہو تو وہ بھی جمع قلت میں داخل ہے جیسے عاقلون آقلاتن اب دیکھو کہ عاقلون اس پر علف لام نہیں ہے اور اسی طرح عاقلاتن اس پر بھی علف لام نہیں ہے تو یہ جمع سالم چاہے وہ جمع مذکر سالم ہے عاقلون یا جمع مونت سالم ہے عاقلاتن تو جب ان پر علف لام نہیں ہے تو یہ بھی جمع قلت میں ہی آئیں گے اس کے بعد عزیز طلابہ جمع کسرت ہے جمع کسرت وہ ہے جو دس اور دس سے زیادہ پر بولی جائے اس جمع کے وزن جمع قلت کے مذکورہ اوزان کے علاوہ ہیں جمع کسرت کے کافی اوزان ہیں ان میں سے دس مشہور وزن یہاں لکھے جاتے ہیں جو کہ صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں تو آپ ان کو توجہ سے سنیں یہ جو کہ جمع بنانی ہے ہم نے تو نمبر ایک فیعال جیسے عباد یہ عبد کی جمع ہے فعلاء علماء یہ جمع ہے اس کا واحد عالمون آتا ہے افعلاء یہ وزن ہے انبیاء یہ جمع ہے اس کے وزن پر افعلاء ہے اور انبیاء کا واحد کیا ہے نبیون فعلون جیسے رسولون یہ جمع بن گئی اس کا واحد رسولون آتا ہے فعلون جیسے نجوم اس کی واحد نجمن آتی ہے فعلون جیسے خدام اس کی واحد خادمن ہے فعلاء جیسے مرضاء اس کا واحد مریضن ہے فعلتن جیسے طالبتن یہ جمع ہے اس کا واحد طالبن ہے فعلون جیسے فرقن یہ جمع ہے اور اس کی واحد فرقتن آتی ہے فعلانن جیسے غلمانن اس کا واحد غلامن آتا ہے فائدہ میں اس کے بعد عزیز طالبہ ایک فائدہ بیان کیا گیا ہے فائدہ سمجھیے کہ اسمائے روبائی اور خماسی یعنی جو چار حرفوں والے اسمائے ہیں یا پانچ حرفوں والے ہیں ان کی جمع اکثر منتحل جمع کے وزن پر آتی ہے منتحل جمع کی سے کہتے ہیں وہ بات آگے آ جائے گی تو اسمائے روبائی اور خماسی جو ہوتے ہیں ان کی جمع اکثر منتحل جمع کے وزن پر آتی ہے اور اس کے مشہور وزن تین ہیں منتحل جمع کے مشہور وزن تین ہیں مفاعل جیسے مساجد مفاعل جیسے مفاتیح اور فائل جیسے رسائل تو یہ تین منتحل جمع کے اوزان ہیں اس کے بعد عزیز طالبہ منتحل جمع کو سمجھیے کہ منتحل جمع کہتے کسے کہیں منتحل جمعو وہ جمع ہے جس میں علف جیم کے بعد دو حرف ہوں جیسے منتحل جمعو دوبارہ اس کی تاریخ سمجھیں وہ جمع ہے جس میں علف جمع جو جمع کا علف ہوتا ہے علف یعنی جیسے مساجدو اب یہ جو سین کے بعد علف آ رہا ہے اسے جمع کا علف بولتے ہیں تو جمع کا جو علف ہوتا ہے اس کے بعد دو حرف ہوں جیسے مساجدو اب علف کے بعد دیکھیں کہ دو حرف ہیں جیم اور دال یا ایک حرف مشدد ہو جیسے دوابو یا تین حرف ہوں اور بیچ کا حرف ساکھن ہو جیسے مفاتیحو مفاتیحو اب تین حرف ہیں اور بیچ کا حرف ساکھن ہو علف کے بعد تین حرف ہوں اور بیچ والا ساکھن ہو تو اب دیکھیں مفاتیحو میں علف کے بعد تا یا ہا آ رہے ہیں تو جو یا ہے یہ ساکھن ہے اس کے بعد ایک فائدہ بیان کیا مسلسل یہاں آپ کے سامنے تین فائدے آئیں گے ان میں سے پہلے فائدہ سمجھئے نمبر ایک باز جمع واحد کے غیر لفظ سے بھی آتی ہے جیسے امراتن اس کی جمع نساؤن آتی ہے اب دیکھیں کہ امراتن یہ اس کا واحد ہے تو وہی بتایا گیا ہے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ واحد کا لفظ اور ہوتا ہے اور جمع اور لفظ سے آتی ہے امراتن کی جمع نساؤن اور ذو کی جمع اولو فائدہ نمبر دو کبھی واحد اسم جمع کا مانا دیتا ہے جیسے قومن رہتن رقبن ان کو اسم جمع کہتے ہیں قومن واحد ہے لیکن اس کا مانا پوری قوم پر آتا ہے اسی طرح رہتن ہے رقبن ہے پوری پوری قوم اور پورے پورے اس قسم کے جو متعلق لوگ ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں ان سب پر ایک ہی لفظ سے بولا جاتا ہے بظاہر وہ لفظ واحد کا ہوتا ہے ان کو اسم جمع کہتے ہیں فائدہ نمبر تین بعض الفاظ کی جمع خلافے قیاس آتی ہے جیسے ام ان کی جمع امہات ہون آتی ہے فم ان کی جمع افواہ ہون آتی ہے ما ان کی جمع میاہ ہون آتی ہے انسان ان کی جگہ اناس ہون آتی ہے شات ان کی جمع شیعہ ہون آتی ہے یہاں قیاس بھی یہ نہیں کہتا کہ اس طرح جمع ہونی چاہیے لیکن چونکہ اسی طرح ہی ہم نے سنا تو اسی طرح ہی ہم اس کو پڑھیں گے تو اسی لئے اس نے فائدہ بھی اسی بات کا بیان کیا ہے کہ آپ کو کچھ الفاظ ایسے ملیں گے کہ جن کی جمع خلاف قیاس آئی ہوگی تو وہ ٹھیک ہوگی آپ کہیں ایسا نہ سمجھے کہ یہ جمع خلاف قیاس آئی ہے تو یہ غلط ہے نہیں بلکہ وہ جمع چاہے خلاف قیاس بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ جمع درست ہوگی جیسا کہ یہاں آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے ام ان کی جمع ام مہاتن فم ان کی جگہ افواہن ما ان کی جگہ میاہن انسان ان کی جمع اناسن اور شات ان کی جمع شیاہن اندف سبق میں عزیز طلبہ ہم فصل نمبر گیارہ شروع کریں گے آپ یہاں تک اچھی طرح یاد فرمالیں وما علینا اللہ